مرحبا میں سے ہر لیے ہلاسن بیakoہر بدے میں اس پاکڑھا ہوں پر ہلاسن بھی مرتب کی اسے اصیدیشن کی حالوزن جو دولی جب سارے فلورین کلورین جو ہیں وہ مائنس بند دکھاتا ہے کلورین جو ہے کلورین اور جگہ چیز اینکو ہے کلورین برومین آئوڈین تک ہے اسٹر ٹرائیو ایکٹیو ہوتا ہوتا they can show minus 1 they can show plus 1 they can show plus 3 they can show plus 5 and they can show plus 7 also تو یہ آپ کو میں نے last time بتایا تھا with example nature of bond nature of bonds they form co-willed bond form co-willed bonds with non-metals non-metal کے ساتھ co-willed bond بناتے ہیں non-metals اور and ionic bond ionic bonds with metals metal کے ساتھ ionic bond بناتے ہیں بٹا ٹھیک ہے اور non-medical ٹھیک ہے oxidizing corrector oxidizing corrector تو بیٹا they are highly powerful oxidizing ہاں highly powerful oxidizing agent powerful 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 oxidizing agent دیکھو بٹا ان کی جے بات ہے کہ یہ بہت electron ڈیب ہوتے ہیں کسی کے electron نکال لیتے ہیں اور جس کے electron نکال لے اس کی oxidation ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ powerful oxidizing isn't they can attract the electron off father ٹھیک ہے بٹا اور یہ naturally tendency decreases down the group یہ oxidizing property ہے tendency decreases down the group ٹھیک ہے اوپر سے نیچے جب آتے ہیں تو lecturing power کام ہو جاتی ہے attracting power کام ہو جاتی ہے تو اوپر سے نیچے decrease ہو جاتی اوکے بٹا now bond energy اس کو دیان سے دیکھنا ہے جب bond energy دیکھو بٹا ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ fluorine fluorine کا bond چھوٹا ہوتا ہے chlorine کا اس سے بڑھا ہوتا ہے bromine کا اس سے بڑھا ہوتا ہے اور iodine کا bond اس سے بڑھا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کیوں بڑھا ہوتا ہے کیونکہ fluorine کا atom چھوٹا ہوتا ہے یہ دوسرا fluorine آگے تو bond کیا ہوتا ہے distance between the center of the two nuclei تو chlorine کا بڑھا ہوتا ہے تو naturally nucleus دور دور چلے گئے bond length بڑھ سمجھا گئے تو bond length کی لگاتار increase کرتی ہے جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات length کی بانڈ length کی بات سمجھا گئے بانڈ energy ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے آئے ہیں کہ جب bond length کم ہو تو bond strong ہوتا ہے اگر bond length جادہ ہو تو bond weak ہوتا ہے یہ بتاتے آئے ہیں ابھی بھی بتا رہے ہیں لیکن جہاں پر یہ بات الٹی ہو جاتی ہے فلورین فلورین کی bond length کم ہے لیکن یہ بہت آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے فلورین بہت reactive ہے فلورین اس سے کم reactive length بڑھ گی bond اور bromine کی اور ہوگی اب آپ کہیں گے سر جہاں پر کیوں ہو گیا bond length کم ہے length لیکن strong ہوتا ہے لیکن یہ کیوں بیک ہو گیا یہ اس لیے بیک ہو گیا بٹا یہ فلورین ہے اس کے بیچ میں ایک ایک electron شیئر ہو گیا یہ اس کے پاس lone pair جے 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 lone pair ٹھیک ہے دیکھو جے lone pair اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جے lone pair اس کے lone pair کو repel کرتے اور repulsion کی بجا سے جے فلورین کا بانڈ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے ادروایز ایچ ایچ کا بانڈ بہت سٹرانگ ہے چھوٹا ہے کیونکہ اس میں سنگل lone pair ہے جہاں کوئی lone pair نہیں ہے تو اس کی بجا سے کلورین کا کیوں بھی ہو جاتا ہے distance بڑھ گیا lone pair ایک دوسرے سے دور چلے گے repulsion کام ہوگی بانڈ سٹرانگ ہوگئے bromine میں اور distance بڑھ گیا repulsion کام ہوگی بانڈ سٹرانگ ہوگیا iodine تو بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے لنگے length بہت جاتا ہے کیونکہ repulsion کام ہوگئی اس کی بجا سے یہ بانڈ نرجی ہمیں بھی بات سمجھا گے ff کا بانڈ جو ہے بی ہوتا ہے then the ccl bond then the br bond br کا بی کو ہوتا ہے then the ii bond اوکی بٹا یہ بانڈ انرجی کے بارے میں بات سمجھا گے یہ کو ہے انرجی رکوائر ٹو بریک بانڈ اس کال بانڈ انرجی ٹھیک ہے اس کو بانڈ نرجی کہ now in namus behavior ہر بار ہر گروپ میں بتا رہے تھے بیٹا in namus behavior of fluorine 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 کا behavior ہے وہ دوسروں سے different ہے ہر گروپ میں بتا یا پہلا member جو ہوتا ہے اس کی property جو ہے وہ دوسروں سے different ہوتی ہے کیوں reason بتا یا تھا پہلے بھی small size اس کا سب سے size small ہے اس کی electronegdivity سب سے زیادہ ہے high electronegdivity اور تیسرا بولو بولو non availability of vacant the orbital اس کے سامنے vacant the orbital نہیں ہے باقی سب کے سامن vacant the orbital ہے اس کی وجہ سے fluorine کا behavior ہے وہ دوسروں سے different ہے کون کون سی property ہے اب یہ reason کی بجا سے it shows number of property یہ جو shows fluorine یعنی fluorine forms hydrogen hydrogen bonding hydrogen bonding hydrogen bonding بتا ہے نا آپ hydrogen bonding بتاتا ہوں ابھی پھر آگے جا کے fluorine hydrogen bonding دکھاتا ہے chlorine bromine نہیں دکھاتے سم لگی ایک reason اس کا ہوگی دوسرا fluorine صرف minus oxidation state دکھاتا ہے ارے باقی minus بھی دکھاتے ہیں high بھی دکھاتے ہیں ٹھیک لیتا لگی جس لگی نکال نکال لگی نکال لگی اس لگی ان کی وجہ سے fluorine جو ہے وہ in amus behavior دکھاتا ہے different behavior بھی دکھاتا ہے than the others ٹھیک ہے next بیٹا next ہے trends in chemical property trends in chemical property تو بیٹا یہ trends in chemical property تو آپ کو آگے بتا دیا میں نے فلورین is more active than the chlorine more active than the bromine more active than the iodine یہ فلورین ہے یہ تھوڑا against کرتا ہے یہ against کرتا ہے فلورین F2 تو FF کا بانڈ آسانی سے ٹوٹ جائے گا جلدی rect کرے گا CL کا بانڈ آسانی سے نہیں ٹوٹے گا BR کا اور آسانی سے نہیں ٹوٹے گا اس لیے this is their order of rectivity فلورین is most rective کیوں کیوں کہ اس کے بیچ میں جو بانڈ ہے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی مالی کو rect کرتا ہے پہلے اس کا بانڈ آسانی سے ٹوٹے تھا تب ہی آگے جا کے rect کرے ایسے تھوڑا کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ان کا formation hydrogen halides hydrogen halides یہ سارے کے سارے hydrogen کے ساتھ rect کرتے ہیں hydrogen rect with the fluorine اچھے ہم پہنچ جاتا ہے very fast reaction بہت fast ہے hydrogen اور chlorine کی اتنی fast نہیں ہے photon ہو تو تب ہوتی ہے کیوں کیوں کہ chlorine کام rective ہے grooming کے ساتھ reaction تو بھئی slow ہو جاتی ہے heat بھی کرنا پڑتا ہے photon بھی تب جا کے reaction ہوتی ہے HBR iodine کے ساتھ heat بھی کر لو جو بھی کرنا ہے کر لو اور HI بنتا ہے اور HI reversible ہے دیکھ لو direction of order of reaction کیا ہے decrease ہو رہا ہے reactivity decrease ہو رہی ہے یہ reversible کیا یہ آگے جانا نہ چاہتا کیونکہ II کا bond بہت stable ہے break نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو this is reactivity of formation of hydrogen lights اب یہ جو halides بنی ہیں میری بات سمجھے very fast light کی presence میں ہوتی ہے light بھی چاہیے heat بھی چاہیے تب اس میں heat بھی کرنا پڑتا ہے پھر بھی reaction کیا reversible واپس آ جاتی ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ iodine جو ہے وہ lesser rective ہے ٹھیک ہے اب یہ دو halides بنے ہیں ان کی properties 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 of halides یہ دیان سے سننا اس میں سے objective question آتا ہے properties of halides میں ٹھیک ہے کوئی question objective question آئے گا پہلے physical state physical state physical state دیان سے جو HF ہے وہ liquid ہے بیٹا it's a liquid ٹھیک ہے ہے all others are gases all while all others are gases آپ کو مال میں HCL gas ہوتی ہے HVR بھی گیس ہوتی ہے HCL بھی گیس ہوتی ہے HCL دوبارہ لکھ لیا اور HI بھی گیس ہوتی یہ ساری gases ہے عجیب سی بات ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اس کا مالکل ماہ سب سے کم ہے لیکن یہ liquid ہے یہ gases ہے reason کیا Hydrogen bonding میرے بات سمجھے گئے HF میں یہ HF ہے یہ اتنا negative ہو جاتا اور یہ positive ہو جاتا ہے یہ دوسرے مالکل کے H positive کو اپنی 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 اٹریکٹ کار لیتا ہے یہ hydrogen bond بنتا ہے hydrogen bond اتنے بان جاتے ہیں کہ مالکل میں بہت ساری attraction ہو جاتی ہے جتنے مالکل میں attraction چاہتے ہو اتنا اس کا melting point بڑھ جاتا ہے SEL میں یہ attraction بہت کام ہے hydrogen bond strong نہیں بنتا SEL میں SEL میں یہ hydrogen bond strong نہیں بنتا یہ دکھا نہیں بٹا یہ SEL all others are gases صرف HF جو liquid باقی ساری gases HCL بھی gas HBR HIV gas reason کیا hydrogen fluoride hydrogen bonding ہوتی ہے hydrogen bonding ہونے سے ایک مالکل کے دوسرے مالکل ساتھ بہت attraction ہو جاتی ہے جتنے زیادہ attraction ہو اتنا مالکل کا boiling point بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ liquid بن جاتا ہے HF is a liquid boiling point boiling point سب سے زیادہ ہے کس ہے HF HCL HVR HVR اور HI ان میں سے سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس کا مالکل ماس زیادہ ہے اس کا اس سے کم جتنا مالکل ماس زیادہ ہو اتنا boiling point زیادہ ہوتا ہے بیٹا تو HF کا زیادہ ہے کس HI 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 کا زیادہ ہے کس HVR سے HVR کا زیادہ کس HCL کوئی رٹہ نہیں یہ رٹہ نہیں لگا نا اس کو یہ HI کا اس لیے زیادہ ہے اس کا مالکل ماس زیادہ ہے اس لیے HCL HVR HI میں سے HI کا boiling point جاتا ہے لیکن HF کا سب سے زیادہ ہے اس میں ہائیڈر دن بانڈنگ ہے ٹھیک ہے HI کا کیوں زیادہ دیندہ HVR اس کا مالکل ماہ زیادہ ہے HCL کا اس زیادہ ہونا تھا لیکن اس میں Hydrogen بانڈنگ آگی اس کی وجہ سے اس کا زیادہ ہو گیا تو پھر یہ ہے boiling point melting point بھی اس طرح سے بن melting point HI کا زیادہ ہے HI کا زیادہ ہے than HF اور HF کا زیادہ ہے than SCL اور HBR اور HBR کا زیادہ than the HCL HI کا melting point زیادہ ہے اس میں آئینے کریکٹر زیادہ آجاتا ہے اس میں بانڈ لینت ہے مالکل ماس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے melting پوائنٹ اس dipole moment پہلی تو بات بتاؤ dipole moment آپ کو پتھانے چھے کیا ہوتا ہے HF dipole moment کو mu سے لکھتے ہیں it is equal to e into d e hotha charge d distance charge اس کو کہتے یہ positive negative کوئی بھی ہو charge into distance بیچ میں distance اگر distance جاتا ہو تو تب بھی dipole moment جاتا ہے charge جاتا ہو تب لیکن HF dipole moment سب سے جاتا ہے کیوں اس کا charge بہت جاتا ہے greater than SEL greater than HVR greater than HI یہ dipole moment کا order ہے HF کا سب سے جاتا ہے dipole moment percentage of ionic character by ionic character کی percentage کی اس میں جاتا ہے percentage of ionic character دیان سے دیکھ نا HF کا percentage سب سے جاتا ہے than the SEL SEL کا جاتا ہے than the HBR HBR کا جاتا ہے than the HI آپ کو معلوم ہے reason کیونکہ fluorine ki electron ڈی جاتا ہے یہ negative جاتا ہے یہ common negative ہے یہ سب سے common negative تو percentage of ionic character اس میں سب سے کام ہوگیا اس میں سب سے کیا ہوگیا جاتا ہوگیا bond length bond length تو آپ کو معلوم ہے HI کی سب سے جاتا ہوگی than the HBR HBR کی جاتا ہوگی than the SEL کی جاتا ہوگی than the HF یہ length جاتا ہے آپ کو معلوم ہے reason بانڈ strength بانڈ strength جیرا دیکھ نا جہاں میں الٹا ہو جائیں گو پھر HF کی bond strength جاتا ہے than the SEL than the HBR than the HI کیوں کیوں کہ اس کی length کام ہے length ہونے سے bond strong ہو جاتا ہے آپ کہیں جہاں لون پیر repulsion کہا ہے یہ fluorine ہے یہ fluorine کے پاس کوئی لون پیر نہیں اس لون پیر کی اس کے ساتھ کوئی repulsion نہیں ہے اس لئے جہاں length پر depend کرے گا اس کی length کم ہے bond strong length جاتا ہے bond بی گئے length اور جاتا ہوگی bond اور بی گئے تو یہ bond strength جہاں HF کی bond strength سب سے جاتا ہے HF bond is less reactive and HI is more reactive کیونکہ HF کی bond length کم ہونے سے یہ بریک نہیں ہوتا اور HI کی bond length جاتا ہونے سے آسانی سے بریک ہو جاتا so HF is less reactive and HI is more reactive bond strength ہوگی thermal stability یعنی کی heat کرنے سے کون پہلے ٹوٹے گا سب سے ٹوٹے گا HI کیونکہ اس کا bond break آسانی سے ٹوٹے گا تو thermal stability جو ہے HF کی سب سے جاتا ہے وہ HCL سے جاتا ہے وہ HBR سے جاتا ہے اور وہ HI سے جاتا This is thermal stability Acid strength ارے acid strength کون اپنا H سانی سے دے گا جو break ہوگا وہ ہی دے گا نا تو HI strong acid than the HBR stronger acid than the HCL strong acid than the HF کیونکہ H positive چھوڑے گا تو S لکھو گا نا تو bond length کام بھونے سے H کو چھوڑے گا نہیں تو S لکھ بھیک acid ہو کریکٹر یہ جہاں reducing character جو ہے نا وہ depend کرتا ہے کہ hydrogen add کرنے کو reducer کرتے نا کون از حانی سے H دے گا H تو یہ strong reducing ہے کیونکہ HI جو ہے stronger reducing ہے than HBR than HCL than HF کیونکہ HF کیونکہ وہ اپنا hydrogen دے گا نہیں reduce کیسے کرے گا H جو H س دے گا تو یہ کسی کی reduction کر دے گا اپنی hydrogen lose کر دے گا ٹھیک ہے بیٹا جو HF ہے نا یہ corecive ہوتا ہے corecive corecive ٹھیک ہے corecive یہ نا corecive اس کو ہم use کرتے ہیں اس میں گلاس ہوتا ہے اس کے اوپر لکھنا ہو تو اس HF کا solution بنا گے اس color بنا گے اس میں اس کو use کرتے ہیں تو بیٹا this is all for today ok next بیٹا next کریں گے